ہم پہ انڈیا نے نو میزائل ایک نہیں دو نہیں نو میزائل ریڈی کیے ہیں ہم پہ فائر کرنے کے لیے اور ٹانگیں کام جاتی ہیں نو انڈیا میزائل جو تھے وہ پاکستان کی طرف پوائنٹڈ تھے 27 فروری 2019 کی آدھی رات بھارتی نو میزائلوں کا رخ پاکستان کی طرف وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ انلیش ہو سکتے تھے پھر یہ فون کرتے ہیں ہندوستان کو اور ہندوستان کو کہتے ہیں کہ پاکستانی تو ڈر گئے ہیں بھارت نے ایس فور ہنڈرڈ ڈپلائی کر دی ہیں میزائل دیفنس سسٹم ہمارے باس کیا توڑا ہے اس کا مجھے یاد ہے بلکل کہ انہوں نے یہ کہا تھا ایک چیلنج آگیا ہمارے کہ انہوں نے کوشش کی ہے نریجرہ موڈی سے بات کریں اور میں آمن کی بات کرنا چاہتا ہوں صدیوں سے غربت مہنگائی ظلم و بربریت غیر انسانی رویوں کا شکار ہیں کہ موڈی صاحب آویلیبل نہیں ہیں یعنی کال کو اگنور کر دیا جاتا ہے سوری ماننے کی بات ہے پاکستان کی اوقات نہیں ہیں میڈل پاور کی پاکستان فرانس امریکہ اور برطانیہ کے ایمبیسیڈر سے ملتا ہے اس سے زیادہ کمزور اور انسلٹ والا سٹانس کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کا میڈل پاور اس آپ کے ریجن میں انڈیا ایز ای میڈل پاور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیراعظم مودی نے بات کرنے سے انکار کر دیا وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسی کوئی باتچیت نہیں کی جائے گی بلکہ میزائلوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیا گیا 2019 میں جبکہ ونگ کمانڈر ابھی نندن پاکستان میں ہیں اور فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو واپس کیا جائے گا یا نہیں تو اس وقت پتہ یہ چلتا ہے کہ انڈیا نے نو میزائل پاکستان کی طرف رخ کر کے لگا دیا ہیں جس وقت یہ بات پاکستانی حکومت کو پتا چلتی ہے تو اس وقت کے وزیراعظم امران خان گھبرا جاتے ہیں یہ ہم آپ تک وہ تمام بات پہنچا رہے ہیں جو کہ اس کتاب میں لکھی گئی ہے امران خان پاکستانی ہائی کمیشنر کو حکم دیتے ہیں کہ بھارتی ہائی کمیشنر کو کال کیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ میری بات کروائی جائے بھارتی وزیراعظم سے عجی بساریہ جو کہ اس وقت ہائی کمیشنر کے ڈیزگنیشن پر فائز تھے ان کو سوہیل محمود صاحب کی کال جاتی ہے اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ وزیراعظم امران خان بات کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم مودی سے لیکن عجی بساریہ صاحب ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وزیراعظم مودی آویلیبل نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیراعظم مودی نے بات کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسی کوئی باتچیت نہیں کی جائے گی بلکہ میزائلوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا دن جو کچھ ہوتا رہا تھا جس طریقے سے میں کمانڈر ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا جب ان کا جہاز گرتا ہے اس کے بعد جیسے وہ ساری فوٹیجز اور ویڈیوز پورا دن پھر چلتی رہی تھیں تو کیا اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب بات ایسے نہیں کی جائے گی بلکہ جنگ کی جائے گی یا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب گھی سیدھی انگلی سے نہیں بلکہ ٹیڑھی انگلی سے نکالا جائے گا کیونکہ نو میزائلوں کا رخ اگر آپ کرتے ہیں کسی ملک کی طرف تو اس کا کیا مطلب ہے لیکن جب یہ بات پہنچتی ہے عمران خان تک تو یہ کہ وہ گھبراہٹ ایک ایسی نظر آتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ فوری طور پر جو ہے کال کیجئے اور ان سے کہیے کہ ہم سے بات کریں لیکن جب بات نہیں ہو پاتی تو اگلے دن عمران خان وزیر آزم عمران خان فارلیمنٹ میں تشریف لاتے ہیں اور وہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کے بیچ پیس چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں تعلقات بہتر چاہتے ہیں اس لیے ہم گوڈ جیسٹر کے طور پر ونگ کمانڈر ابھی نندن کو واپس کر رہے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو واپس کیا جائے گا تو اس وقت عمران خان کی اس سٹینس کو بہت سراہا جاتا ہے نہ صرف پاکستانیوں کی طرف سے بلکہ انڈین بہت سارے جنرلسٹ اور آثورٹیز اس کو ہیل کرتے ہیں عمران خان کی اس بات کو اٹھا کر بہت بڑھاوا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے کہ دیکھئے عمران خان نے کتنا زبردست جیسٹر شو کیا ہے تو اس کا جواب انڈیا کو دینا چاہیے اور فوری طور پر جو ہے بات چیت کرنی چاہیے اور یہ جو ایسکیلیشن ہو رہی ہے اس کو کم کرنا چاہیے تو اب انڈیا کی طرف سے کئی ایسے لوگ سوشل میڈیا پر یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جن لوگوں نے یہ لکھا تھا وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے یا جانتے بھی انہوں نے یہ لکھا کیونکہ اس وقت جو عمران خان کی طرف سے پیس جسٹر سامنے آیا جو پارلیمنٹ میں آ کر انہوں نے سپیچ کی وہ اس لیے کی کہ اس وقت تک یہ پدہ چل چکا تھا کہ انڈیا کی طرف سے نو میزائل پاکستان کی طرف موں کر کے لگا دیے گئے ہیں جو کسی بھی وقت فیصلہ ہونے پر چل سکتے ہیں یہ بات کس نے بتائی تو اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس سیچویشن میں جبکہ بہت اسکیلیٹ کر گئی تھی یہ سیچویشن اس وقت یوکے اور یو ایس کے انوائس بھی اس میں شامل ہو چکے تھے تو امریکہ اور یوکے کو بھی لوپ میں لے لیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ابھی نندن کے ساتھ اگر کوئی بھی ایسا سٹیپ لیا گیا تو انڈیا کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے گریز نہیں کرے گا تو امریکہ اور یوکے کی طرف سے پاکستان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر حالات یہ ہو چکی ہیں کہ انہوں نے نو میزائل پاکستان کی طرف رخ کر کے لگا دی ہیں جو ہم نے یہ کہا کہ ٹانگیں کام جاتی ہیں تو یہ دیکھئے ویسے تو بلاول بٹو صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کام پہ ٹانگ جاتی ہیں بڑا ہی ایک مشہور ان کا جملہ جو کہ پاکستان میں جلتا ہے کہ کام پہ ٹانگ جاتی ہیں تو کام پہ ٹانگ گئیں نو انڈین میزائل جو تھے وہ پاکستان کی طرف پوائنٹڈ تھے اور وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ انلیش ہو سکتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ جو پاکستani گورنمنٹ ہے انہوں نے انڈین ہائی کمیشنر کا دروازہ کھٹکٹایا ان کو کال کی اس وقت سوہیل خان صاحب سوہیل محمود صاحب بڑے اچھے ڈیپلومیٹ ہے پاکستان کہ if I'm not wrong اور انہوں نے بڑی he's serving these days as a head of think tank in Islamabad اور انڈین سحیل محمود جو ہیں وہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے رات کو call آئی کہ from the اس وقت جو پاکستان کے ہائی کمیشنر انڈیا میں ہوتے تھے سحیل محمود صاحب بعد میں وہ سیکرٹری خارجہ بنے بعد پھر وہ ابھی وہ ایک think tank اسلامabad میں head ہیں انہوں نے کہا کہ پرائم میسٹر عمران خان جو ہے موڈی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اور ان کو بتایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ نہیں جو ہے وہ موڈی صاحب available نہیں ہے اس وقت اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میسج ہے تو آپ ہائی کمیشنر کو خود بتا دیں کہا جاتا ہے کہ پھر یہ جو ستائیس فروری زاری بات ہے اس وقت کا واقعہ ہے دوہزار انیس کا پھر کہا جاتا ہے کہ دوہزار اسی دن اگلے دن اٹھائیس فروری کو عمران خان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ابھی نندن کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی تھی نریندرا موڈی سے بات کرنا چاہتے تھے اور یہ بات مجھے یاد ہے بلکل کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کوشش کی ہے نریندرا موڈی سے بات کریں اور میں آمن کی بات کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں انتہائی کمزور سٹانس تا پاکستان کا اس سے زیادہ کمزور اور انسلٹ والا سٹانس کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کا آپ کے پاس فوج بھی ہوں آپ کے پاس نیوکلر ویپنز بھی ہوں آپ کے پاس میزائل پروگرام بھی ہو آپ کے پیچھے قوم بھی کھڑی ہو اگر دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا موڈی نے بات نہیں کی اور پھر یہ ہے کہ ہم وہ جو نندن کو ریلیز کر رہے ہیں دنیا نے اس وقت بڑا امپریس ہوئے اب دیکھیں ہم امپریس ہم نہیں رہے کیا اور ہے کیسے باتیں کر رہے ہیں اور کیا پریشر ہیں اور کیا چیز ہیں اگر تو نومزائل کا تھرٹ تھا کہ نومزائل مارے گا انڈیا تو نو کیا وہ نو سو مارے کھائیں انڈین جواب دیں یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ مزائل کو تھرٹ اوپر آ گیا جی تو ہم جناب کو ہم جواب ہی نہیں دیں گے تو ہم جاب کو ہم جاب کیا لمسید تو ہم جاب کیا حکم ہے تو ہم جاب کیا پیدا قدرت وقت قدرت انڈیا کنگ تو ہم جاب کی قدرت انڈیا تو ہم جاب کیا پیدا